ہمارے ساتھ وہ ملزم موجود ہے جو کہ انسان کی خال میں بھیڑیا ہے اپنی کلوتی بہن کو بدردی سے قتل کر دیا کہتے ہیں بہنیں بہت پیاری ہوتی ہیں اور شادی شدہ بہن ویسے ہی گھر میں مہمان ہوتی ہے اگر وہ کہیں مل جائے سلام دعا ہو جائے تو انسان اس سے اس کی خیر خبر لیتا ہے پر اسے ایسی کونسی رنجش تھی کہ اس نے اپنی شادی شدہ بہن جس کی جوان بیٹیاں ہیں اس کو قتل کر دیا اسی کی زبان سے آپ کو سنواتے ہیں کیا نام ہے تمہارا سجار حسین کیا کرتے ہو شادی شدہ بہن تم سے بڑی تھی دو جگہ پر بڑی تھی تو پھر تو تمہاری ماں بجا ہوئی تو تمہیں ایسی کونسی تکلیف ہوئی تھی کہ تمہیں انسانیت بھول گئی تمہیں رشتہ بھول گیا تمہیں حکم خدا بھول گیا قتل سے تو ممانت ہے نا تو کیا تکلیف ہوئی تھی تمہیں میرے یہ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے تقریباً دو زار بھائی سے اکرم نے میرا بہن بھوزاری کس میں تمہیں گولیاں ماریوں سے ہم بھائی میں اندر رہ گیاں بھائی کا سال اندر رہ گیاں گولیاں تو تمہیں اکیس میں ماری ہے نا اپنی بہن کو جس میں وہ بچ گئی اس کا مطلب ہے مسئلہ تو بہت پرانا چل رہا ہے وہ کیا تکلیف تھی وہ بتاو وہ مہن یہ تھی کہ اکرم نے پہلے تو اس کے ساتھ دو نوٹس ہوئے تھے ایک نوٹس تھا وہ گھر میں رہ رہا تھا اور روز یہ معاملات بنتے تھے پون اکرم اکرم میرا بہنوئی پہلا میرے تائے کا بیٹا ٹھیک ہے تو روز یہ معاملات ہیں ہم نے چھوڑ دینا ہے ایسے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے کافی دفعان کے لڑائی ہوئی ہم نے بولا جب یہ شادی کر کے آپ کے گھر گئی تھی تب یہ ایسی تھی اگر ایسی ہو گئی ہے تو یہ معاملہ تیرے گھر کے ہے اس کو خود کنٹرول کرو اس نے بولا یہ میرا میرے واسے پار ہے ٹھیک ہے میم اس کے گھر میں قرائدار اس نے رکھا اس قرائدار کو جگہ دینے پر ہم نے اس کے ساتھ شوڑ ڈالنا کہ یار تیری بیٹی ہے جوان تیری بیگم جوان ہے اس نے بولا میرا گھر ہے میری فیملی ہے تو غیرت تو تمہارے بہنوئی کی سوئی بھی تھی وہ میم اس نے پھر اس کو طلاق دے رہی جو دوسرا مرد تھا اس کو ہم نے فون وہ قرائدار قرائدار فیاد شاہ اس کا نام تھا اس کو فون پہ بھی رابطہ وہ اس نے بولا بھائی میں ادھر نہیں آؤں گا نہ میرا کوئی در واسطہ ہے آپ اپنی بینڈ پہ کنٹرول کرو ہم نے بولا ٹھیک ہے میں کشمیر میں گاڑی چلا رہا تھا باسٹر فون کی میں ادھر سے چھٹی آیا مجھے پتا چلا انہوں نے نکاح کر لیا آپس میں تمہارے بہنوئی نے طلاق دے دی میرے بہنوئی نے تیسر نوٹوں سے دے دیا اس چیز تمہارے بہنوئی کو تکلیف نہیں تھی جس کی بیٹیاں اس میں سے تھی اور ایک عرصے سے شادی ہو گی تھی جس کی اب وہ عزت تھی تمہاری تو غیرت اس چیز پہ اتنی بولنی نہیں چاہیے تھی تمہارے گھر سے تو کسی اور کے گھر چلی گئی نا آگے تو اس کی عزت بن گی اس کی غیرت ہو گئی میں وہ طلاق دے کے اپنے بڑے گھر چلا گیا اس گھر میں اسے چھوڑ گیا جو ہمارے گھر کے ساتھ ہے بالکل جہاں وہ ریش پناہ تھا وہ اپنے گھر چلا گیا اسے چھوڑ کر بیٹیاں ادھر رہ رہی تھی تو میں اس نے فیاد شاہ سے نکاح کیا مجھے اس بات کا قتم علم نہیں تھا اور فیاد شاہ کے بقول تھے بھائی میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا آپ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کروں ہم نے بولا اگر تمہارے ساتھ یہ خوش ہے اس سے نکاح کر کہ اپنے گھر لے جاؤ ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اللہ جانتا اس کا ذہن کیا تھا وہ کہتا ہم اسے گھر میں رہنا ہے ہم بودے تھے اس گھر میں تو نہیں رہ سکتا یہ گھر بچیوں کا ہے میں جب ان کا نکاح ہوا ہے تو میں کشمیر میں تھا میں ادھر نہیں تھا میں ادھر سے چھوٹی آیا ہوں میرے گھر کے باہر بکان ہے میری آپ کی کے گھر کے سامنے اس دکار سے میں سودہ صرف لینے گیا ہوں تو وہ فیاد شاہ نے فون کو اپنے کال کر رہا اور میرے کاغے سے گزر کے گھر میں چلا گیا ہے چند منٹے بعد ہی وہ باہر آ جاتا ہے اور اسے میں روک لیتا ہوں میں نے بولا یار تو ہماری عزت سے کھلوار کر رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی یار تو کیا کر رہا ہے اگر تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے شادی کرنی ہے کر لی ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ تیرا اصل تو حقی ہے یارنا کہ مرد اپنے گھر لے کے جائے اسے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک ہمارا مہرے بہنوئی کے ساتھ معاملہ کلیر نہیں ہوتا لہذا میرے اس نے بولا میں نے اسے بولا میں نے تجھے وارننگ دیتا ہوں یہاں سے چلا جاؤں اس نے بولا میں جو فیر مار دے میں نہیں جاؤں گا میں نے اس کی ٹانگ میں فیر مار دے میری اپی باقے گھر سے آئی ہے یہ آئی کہ میرے گلے پڑھی آئی اسے بھی فیر لگیا ایک فیر اسے بھی لگیا اور میں جیل چلا گیا ہوں دس ماہ بعد میں تین ماہ بعد میری گئی ہے ملاقات کے قصور اس نے بولا میں تریز محلت کرانے آئی ہوں میں نے بہنتی نہ نہ تمہیں جیل میں اسے سڑتے ہوئے دیکھا میں نے اسے بولا چلو حالانکہ تمہیں اس کے پیٹ میں گولی ماری اس کی ٹانگ میں گولی ماری اور وہ مرتے ہوئے بچی نہیں میں اس وقت صرف ٹانگ میں ایک گولی لگی پیٹ میں بھی لگی پیٹ پر زخم کس چیز کا ہے وہ میڈم مجھے نہیں پتا ایک گولی لگی تھی میڈیکل بھی آج موجود ہے ایک گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی تین فیادشاہ کو لگی تھی میں جیل میں گیا ہوں دس ماہ آٹھ ماہ ماہ میری بیل ہوئی ہے ہائی کوڑ سے مخالب وقیل بھی انہوں نے کیا جب بیل ہوگی تو دسمبر کی کتیس طریق میں تریق پیان ادھر میری بہن گئی ہے پہلے میرے ساتھ آتا گھنٹا اس نے جگڑا کیا تیری لاش آئے گی جیل رو انجو ہے گا میں کہا ٹھیک ہے پیان جی تو انجو کھوش ہے نا ٹھیک ہے میں تھا کہ اٹھ نو من تو جیل ہاں میں کہا پیان کوئی گال نہیں لیکن نہیں اچھا کر دی پی تو پنی خامدنو دا سدین اسی جیل سے رہن دیتا کرم او بھائی یہ تم نے مجھے اتنی کہانیوں میں الڈجا دی گئینا اور تم مجھے اپنی مظلومیت سنا رہے ہو تمہارے طرح میں واپس آتی ہو قتل ہوا ہے اس قتل کو یہ شخص بہن سے جو محبت کا دعوے دار بن رہا ہے اس وقت اس نے کیسے سر انجام دیا وہ ایک بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ورکم بیک ناظرین یہ شخص میرے ساتھ موجود ہے اب اس سے سنتے اصل کہانی تمہاری بہن نے آگے جس سے نکاح کر لیا وہ اسے اپنے گھر لے جائے نہ لے جائے تمہاری بہن کے ذاتی گھر میں وہ رہے یہ ان کا آپسی معاملہ ہے یہ حق تمہاری بہن نے اس سے مانگنا تھا تم لوگ مانگنے والے کون ہوتے ہیں اگر وہ رضا مند تھی اس کے ساتھ ایسے ہی رہنے پہ تو نکاح جائز رشتہ ہے جسے اللہ نے بھی پسند کیا اس کے پہلے شوہر کو کوئی تکلیف نہیں غیرت مند اگر سو کالڈ تم لوگ جیسے غیرت مند بن رہے ہو تم جیسا وہ بنتا تو شاید وہ پہلے دن یہ برداشت نہ کرتا اگر اس نے تین تلاکے دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا انسان ہے یہ جانتے ہوئے بھی اس نے تمہاری بہن کو بسایا کہ تمہارے بھائی نے پہلے اسی تمہارے بہنوئی کے بھائی کو فائر مارا تھا مہن وہ بھی اسی جگڑے کی وجہ سے جگڑے کی وجہ سے ہوا جگڑے کی وجہ سے ہوا تم لوگ کی اپنے جگڑے جائز ہیں تمہاری بہن کا اگر اپنے خامن سے جگڑے وہ نہیں رہنا چاہتی تو وہ ناجائز ہے میں مہارا مارے کاردنوں سے کوئی جگڑا نہیں تھا اس بیان کے وجہ سے جگڑا شروع ہے ٹھیک چلو وہ نہیں رہنا چاہتی تھی اس کی جوان بیٹی گیا ہے وہ اس نے اگر حق کر لیا گے کسی کے ساتھ غلط کام تو نہیں کیا حق کیا تھا نا تو بھائی یہ بیوی اس چور سے ناننفقے کا مطالبہ کرے یا اس سے معاف کر دے یہ بیوی اور چور کا معاملہ ہے جس سے نکاح کر لیا تھا وہ اس سے گھر کی ڈیمانڈ کرے نہ کرے خود کو لے جانے کی ڈیمانڈ کرے نہ کرے شریعت میں تم کیا لگتے ہو ٹھیکے دار ہو مہارم پہلے اس کے بھائی کو جب فیاء لگے تمہیں اپنی تکلیف کیا تھی مجھے وہ کہا نہیں سنا مہارم مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی تمہاری اس بہن نے جسے تم پر احسان کیا کہ اپنا تمہیں قتل معاف کرنے تک آگئی تم نے ایک دامے قتل کیا تھا نا بولی لگ سکتی تھی اس کو کہی اس کا خون جس تانگ پر بولی لگی وہاں سے زیادہ خون بہ جاتا وہ مر جاتی اور تم نے پہلے بھی اتنا بڑا جرم کیا تم جیل میں رہے تمہیں سیکھ نہیں لی کوئی جس بیان نے تمہیں معاف کر دیا تم باہر نکل کے پھر پلان کرنے لگ گئے میں باہر آیا ہوں اس کے ساتھ اسی بات پہ آیا ہوں باہر کہ میں آکے بہن کے پاس گیا ہوں اس کے ساتھ بات کی ہے تو اسے یہی بولا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں اکرم کے پاس جو جو تمہارا ہے وہ ہم لے کے دیں گے بھائی وہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں تھا وہ مسئلہ تو ان تینوں کا تھا اس کے سابق شوہر کا موجودہ شوہر کا اور اس کا میڈم گہرت گوارہ نہیں دیتی تھی وہ شاہر ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے پاس اس کے گھر میں رہے تمہاری بہن کا شوہر تھا وہ کائیکی غیرت میڈم ہموں سے کونسی غیرت ہمیں نہیں تسلیم کرتے تھے اسے تم تسلیم کرو نہ کرو تمہارے گھر میں تھا وہ تمہاری بہن اس کے نکاح میں تھی جیسے تم نے گولیاں ماری دینا غیرت کے نام پر کہ تم نے اس کی بیوی کو تنگ کیا آکے وہ تمہیں کچھ کر دیتا پھر اس کی تو غیرت سمجھ آتی ہے میڈم اس کے پہلے بقول تھے کہ میں ادھر نہیں آتا اس کی وجہ سے آتا ہوں میری جورتنی میں ادھر آؤں اوہ بھائی نکاح کیا ہے نکاح میڈم ہم نے اسے بولیا نکاح کیا ہے اسے اپنے گھر لے جاؤں نہ بھی لے کے جائے تو یہ اس کی بیوی کا مطالبہ تمہیں سمجھ نہیں آرہی ہے یہ بات میڈم وہ کل کو اس مکان کے لاجر میں مکان لے کر وہ تمہیں کیا تکلیف ہے اس کا مطلب ہے تمہیں بھی لالچہ مکان کا جس کو خود لالچنا اسے دوسرے کی آنکھوں کا لالچ نظر نہیں آرہا ہوتا میڈم میں تو کو آرہا مجھے کیا لالچ تھا تو تمہیں کیا تکلیف تھی تمہارے چھ بھائیوں کو نہیں تھی جب تمہارے ماں باپ کو نہیں تھی تمہیں کیا تکلیف تھی میڈم وہ اس کو بھٹکاتا تھا کہ یہ ترا بھائی ہمارے رستے میں آرہا ہے تو تم ساید پہ ہو جاتے ہیں میڈم میں ساید پہ ہوں کراچی بھی گیا آرہا ہوں گاڑی چلاتا تھا جب گھر آتا تھا تو یہی معاملات ہوتے تھے ابھی جو تین چلاتے ہیں تم بین کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں میڈم جاتا ہے میں پانچ پانچ سال نہیں بین کے گھر گیا گھر کے پاس گھر ہے میں پانچ پانچ سال بین کے گھر نہیں دیا بھائی ان تین سالوں میں پہلے تم نے قتل کرنے کے لئے اس کو ایک دامے قتل کی اٹیمپ ٹو مرڈر کی ہے آپ تم نے اسے مرڈر کر دیا تم کہہ رہے میں پانچ پانچ سال نہیں جاتا تھا میں چودہ سال ہوگا اس کی شادی کو پندرہ سال تو تمہیں اس کا مطلب ہے کہ اب جو رنجش تھی وہ تمہیں بھی مکان چاہیے تھا نا میڈم تم سارے مکان کے پیچھے تھے میڈم ہمارا اپنا مکان ہے اب وہ بارہ ربی لول کو حلالے کے بعد اپنے پہلے شہر سے واپس نکا کرنے جا رہی تھی تم نے وہ نوبت ہی نہیں آنے دی میڈم وہ تین ماہ کرم رہ کے گیا اس کے پاس اس نے کچھ ان کے معاملات تین ماہ کیا اس نے بولا کہ میں تیری غلامی میں نہیں تیری بیوی رہ سکتی جیسے اس کے ساتھ رہ رہی ہمیں ویسے رہوں گی وہ اپنے گھر واپس چلا گیا جس کی بیٹیاں اس نے پیدا کی ہیں اسے کوئی غیرت نہیں جا گیا میڈم وہ بیٹیاں بہن ساتھ لیا گیا تا بیٹیاں نے کہا پا کے ساتھ رہیں ماما کے ساتھ نہیں رہنے چاہتی وہ باپے ساتھ رہا تھا اس کے پاس آنے لگیا تھا میڈم نہیں آرہا تھا یہ وقت اکرم ٹھیک ہے؟ اگر اکرم اکرم اٹھیک ہوتا تو اپنی گھر پر سار کرتا بھی اب یہ وہ کہہ رہے ہو کہ بیٹیوں باپ کی ساتے رنے لگئے کہ ماں کے ساتے نرے اٹھیک بیٹیون ہی ہیں تو اس کا مطلب اللہ وہ ٹھیک ہے اور اس کی بیٹیوں بھی ٹھیک ہیں بیٹیوں بھی یہ کہتیں تھیں آپ آپ پاپا سے نکال کروں و اپس تو سوالہ جو سوالہ رہی ہے اس کی بیٹیوں بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تمہاری نظر میں تمہاری جو غیرت مند سوچتی اس میں تمہاری بہن غلط تھی میرم بھی اسے کہتے تھے تو اپنے خواہتے ہیں میں جو سوال کریں مجھ اس کا جواب چاہیے اس کا مطلب وہ اکرم اور اس کی بیٹی ہیں ٹھیک تھے تمہاری نظر میں میرم یہ تو اب اللہ کو پتا ہے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک نہیں تھا تو پھر تمہاری بہن نے اس سے الیک ہو کے اکرم نے اپنا حق آگے کر لیا تو اس نے ٹھیک کیا پھر تمہیں کیا تکلیف تھی میرم یہ معاملہ đã اسی получى ہوئے ہیں ہم نے کافی دفع دفع میرا سوال پھر ہوئی ہے جا تمہارا بہنوی ٹھیک ہے تو یہ اگر وہ ٹھیک نہیں تھا تو تمہاری بہن نے ٹھیک کیا پہلا بہنوی نہیں ٹھیک ہے تو تمہاری بہن نے ٹھیک کیا یا میرم ہم نے اس کو بولا تمہارا بہنم LAU MILL T S کھ تک ہے کہ تمہاری بانجی نے رو رو کے بتایا کہ تم نے اپنی ماں جس وقت اس کو بولیاں لگی تھی وہ اسپتال چلی گئی تم نے وہاں پر اس وقت اس کا گھر کچھ کوئی بھی نہیں تھا وہ بچیاں بھی اپنی باپ کے پاس چلی گئیں تم نے ان کا ایسی بھی اتارا تم نے پندرہ لاکھ رو کا گھر سے چوری کیا تم اس قدر لالچی انسان تھے اب دیواریں اٹھا کے جان نہیں زکتے تھے ورنہ تم یہ بھی لے جاتے میڈم یہ تو اللہ کے ذات دیکھ رہی ہے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اللہ کو کتنا مانتے ہو میں نے اپنے ہاتھوں سے چوری نہیں کیا میں کیا پوچھ رہی ہوں اس سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کو کتنا مانتے ہو جتنے سانس ہیں میرے اندر تو اللہ نے منع کیا ہے نا قتل سے بلکل میڈم تو پھر اس وقت اللہ کی کیوں نہیں مانی بس میڈم کو وسیلہ بنتا تو شاید یہ نہ ہوتا کیا وسیلہ بنتا کوئی بھی پہلے بھی جب فیر لگے پہلے بھی ملے والے آئے ہیں اس معاملے میں تو یہ معاملہ خلاص ہو گیا یعنی کہ تم نے باز نہیں آنا تھا تم نے پہلے سے نہیں سیکھا تم ایسے نفسیاتی طور پر درندے ہو کہ تمہیں اپنے دماغ میں لگتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے بہت غلط کیا ہے ان بچیوں کا مال آکر دے سکتے ہو پر تمہیں کیا تکلیف ہے تم نے تو اچھا کیا ہے ان کو مال نہیں مل سکتی ہے تمہیں اکسانے میں تمہاری ماں شامل تھی تمہارے بھائی شامل تھے میرے بھابیاں کوئی نہ کوئی تو تھا نہیں مان کوئی نہیں تھا اگر کوئی ہوتا تو میرے ساتھ میں بھابی اختیار سے اپیل کروں گی کہ اس کے گھر کی خواتین کو بھی چاملے تکتیش کیا جائے کیونکہ اکلوتی بیٹی کے قتل میں اسی گھر میں اس کا اس کے قریب رہنا اس کا سیلون چلانا اس کا ان سے تھوڑا مالدار ہونا ان سب کے لالچ کو تقویت دیتا ہے یہ لالچ ان میں سے کس کس کے دماغ میں تھا ابھی جب ہم پروگرام سٹارٹ کر رہے تھے تو اس کے گھر سے کالز آ رہی تھی تاکہ مدائی انٹرویو کنڈک نہ کروائیں تاکہ سچ چھپ جائے یہ شخص آف کیمرا جس طرح کا بھی بھی رکھتا تھا ساپ زائر ہے کہ اسے اپنے کیے پہ کوئی رسوائی نہیں ہے اسے اپنے کیے پہ کوئی پشمانی نہیں ہے اسے دکھ نہیں ہے ایک لوتی بہین بڑی لاڈلی ہوتی ہے بھائیوں کی آنکھ کا تارہ ہوتی اسے کوئی تکلیف نہ آئے بھائی چھاؤ کرتے ہیں اس شخص نے تین سال سے پلان کیا اس کی زندگی گل کرنے کا پہلے ناکام رہا وہی اس کو چھڑوا کے لئے کاش اسے پتا ہوتا کہ اس کی رگوں میں جو خون بہر ہے وہ خون نہیں زہر ہے وہ بہن بن کے اسے معاف کرنے چلی گئی اپنی ایف آئی آر واپس لے لی کوٹ میں سٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا یہ وہاں سے باہر آ گیا اور اس نے آتے ہی اسے پھر بے دردی سے قتل کر دیا اس نے احسان کا بدلہ احسان نہیں دیا میڈا میری ابھی بھی وہ طریقیں ڈال رہی ہے میں نے اس کے نئی آرڈ میں اپنی بیل پہ آیا ہوں اس نے آرڈر واپس نہیں لیا تھا اس وقت تم نے جو کیا ہے نا اب تم قابل زمانت بھی نہیں ہو کوئی بار نہیں ہے اب تمہیں سزائے موت ہو گیا تم جیسے جانور کو جینے کا حق ہو گیا تم جیسے جانور کو جینے کا حق ہی نہیں ہے تم جیسے جانور کو جینے کا حق ہی نہیں ہے نہیں چاہیے یہ زندگی تو اپنے آپ کو مار لیتے اللہ نے ٹائم لیکھا اپنے آپ سے لکھی ہوئی تو مار جاؤں گا ہاں